فوٹو شاپ 2020 کی کلاس نمبر 9 ہے اور آج ہم نے سیکھنا ہے بیک گراؤنڈ چینج کرنا تو یہ میں نے اپنے دو امیجز اوپن کیا ہوئے ہیں اور ان کا ہم نے بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم نے یہ والے لاسو ٹول یہ سیکھا ہوا ہے اور لاسو ٹول کی مدد سے بھی ہم کافی اچھی بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں لیکن آج ہم نے دو چیزیں اور سیکھنی ہیں اس سیلیکشن کے حوالے سے اگر آپ لاسو ٹول کے ساتھ ہی آپ یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس تین آپشن ہے ویسے میجک وینڈ کا تو پہلے بھی بتایا ہے شایدن کا بھی پہلے تھوڑا بہت بتایا ہے لیکن آج صرف ان ٹول کی مدد سے ہم نے بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے تو یہ ہے جی اوبجیکٹ سیلیکشن اور کیوک سیلیکشن اور میجک وینڈ اور میں سب سے پہلے تو دکھاتا ہوں میجک وینڈ میجک وینڈ میں کیا ہوگا کہ ایک جیسا کلر ہوگا وہ سارے کا سارا سیلیکشن ہو جائے گا اور ہم اس پہ رائٹ کلک کریں تو یہ دیکھیں ابھی اسمان ایک جیسا کلر اس کا نہیں ہے کلر تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہے تو رائٹ کلک کر کے ہم اس کو سیمیلر پہ کر لیتے ہیں سیمیلر سے کیا ہوگا کہ اس سے ملتے جلتے جو کلر ہیں وہ بھی سیلیکشن میں آ جائیں گے اسی طرح ہم ادھر گھاس پر آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی گھاس کا اس نے تھوڑا سا حصہ سیلیکٹ کیا ہے سیمیلر پہ آوں گا تو اس کو جو جیسے جیسے وہ اس کو گرین کلر اسی سے ملتا جلتا کلر ہے وہ سیلیکٹ کر لے گا کنٹرول ڈی سے میں کرتا ہوں جی ڈی سیلیکٹ اور اب یہ تو ہو گیا ہے اور یہ آپ کو اس ٹیم سے صحیح کام آئے گا جب آپ کا بیک گرونڈ بلکل کوئی سی بھی ایک کلر میں ہو اچھا یہ سب سے پہلے ہم آپ دیکھتے ہیں جی یہ اوبجیکٹ سیلیکشن ٹول اچھا اوبجیکٹ سیلیکشن ٹول میں آپ کے پاس دو ٹائپ کے ہیں ایک ہے ریکٹینگل اور ایک ہے لازو ریکٹینگل سے اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ نے ایسے اپنی تصویر کے اوپر ایک ریکٹینگل ڈرا کریں گے تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنسی اس کو آپ سکے لیں فوٹو شاپ پر جو اپنا سینس ہے اس کے مطابق آپ کو یہ ایک سیلیکشن بنا کے دے گا تو آپ دیکھیں ابھی سیلیکشن ہو چکی ہے تقریباً ٹھیک لیکن تھوڑ اسی سیلیکشن ابھی باقی ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہوتا ہے تو آپ لازو ٹول کی مدد سے آ کے جو حصہ آپ نے ایسے ایڈ کرنا ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی سپٹریکٹ کرنا ہے تو سپٹریکٹ کر سکتے ہیں ٹول یہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور یہ ٹول اور یہ ٹول سب میں ایک جیسے ہی ہیں اور اگر میں نے آلٹ پریس کیا کی بورٹ سے تو یہ دیکھیں جو تھوڑا سا حصہ تھا ابھی اس میں نہیں آرہا اور چلے ہا رہا ہے اچھا یہ ہو گیا اب میں نے یہ بھی سیلیکٹ کرنا ہے تو میں نے پلس کا بٹن پریس کرنا ہے اگر میں نے پلس کے بغیر کیا تو یہ دیکھیں پہلی سیلیکشن ختم ہوگی اور دوسری سیلیکشن آگی کنٹرول زیٹ کرتا ہوں ایک دفعہ اب میں نے دوبارہ اس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو شفٹ کا بٹن پریس کروں گا تو یہ دونوں جو بندے ہیں میں اور عطیق یہ سیلیکٹ ہو چکے ہیں اب وہی اگر آلٹ کا بٹن تو واقعی ایسے کریں گے تو وہ حصہ جو ہم نے سیلیکشن کی ہوئی تھی وہ سیلیکشن سے مائنس ہو گیا ہے اچھا یہ تو ریکٹینگل ٹول ہے دوسرا ہے لاسو لاسو وہی ہے جیسے یہ والا لاسو تھا یعنی فری ہینڈز پہ آپ ایک کلک کریں گے اور ایک کلک کا ریچ چھوڑے بغیر یہ آپ نے ساری سیلیکشن کرنی یعنی آپ نے ایک دفعہ کلک کیا اور اپنے تصویر کے اردگرد ایک دفعہ ایسے کلک کر دیا تو یہ دیکھیں سیلیکشن ہو چکیا اور بڑی کیوک سیلیکشن ہوئی ہے ایسی طرح میں نے شفٹ کا بٹن پریس کیا ہے اور اب ان سب کو یہ پہلی کلک سے لے کر آخری کلک کے درمیان یعنی وہ جو تصویر ہے اس کے اردگرد میں نے بہت زیادہ دور نہیں بس اس کے پاس پاس ہی کلک کر کے تو ہم نے ایک بنا لی ہے اچھا اب ہم کرتے ہیں کنٹرول جے کنٹرول جے ابھی یہاں پر دیکھیں اگر آپ تو ابھی میرے جو بال ہیں جو بکھرے ہوئے بال ہیں یہ سیلیکشن میں ایڈ نہیں ہوئے تو اس کو بھی ایڈ کرنے کے لیے ہم لاسو ٹول استعمال کر سکتے ہیں یہ کیا اور یہ کیا لیکن اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ہو گیا جی زیادہ ہو گیا تو ہم اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے مائنس بھی کر سکتے ہیں اچھا فیلال میں یہی سے اس کی ایک ڈبلیکیٹ بنا لیتا ہوں اور اس کے لیے میں کوئی بیگرون لے کر آتا ہوں یا میں بیگرون نہیں لاتا میں اسی کو پر ایک فلٹر اپلائی کر دیتا ہوں گاشن بلر فلٹرز میں آپ نے آنا ہے اور یہاں پر آپ نے کر دینا ہے گاشن بلر اس کی انٹینسٹی آپ اس کی جتنا ریڈیس آپ جنہ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں میں اس کا کافی زیادہ رکھ دیتا ہوں اور یہ دیکھئے اچھا یہ بال یہ دیکھئے یہ تقریباً بلکل ٹھیک کٹے ہوئے ہیں جبکہ میرے بال ہیں یہ چونکہ بکھرے ہوئے تھے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا مزید بھی کراپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے زفا آل کا پٹن پریس کیا ہے اور یہ کیا اچھا یہ کیا اور یہ میں نے لیئر والی پہلے یہ لیئر سلیک کی اب اس کو کرنا ہے ڈیلیٹ اور اب اس طرح یہاں سے تھوڑا سا لیکن یہ بھی اس ٹول سے اگر ایسے آپ کے پاس تصویر ہو تو اس ٹول کی مدد سے آپ اتنی زیادہ اچھی نہیں کر سکتے کٹنگ نہیں کر سکتے تو بال کٹنے کے لیے ماسکنگ یوز ہوتی ہے ماسکنگ آگے چل کے بتاتے ہیں یا اسی میں تھوڑا سا اس کا ڈیمو ایک دے دیتا ہوں کیونکہ ماسکنگ مختلف ٹائپس کی ہوتی ہے کلیپنگ ماسک ہوتی ہے پھر اور بھی کافی ماسکنگ کی تین چار قسمیں ہیں اچھا یہ تو ہو گیا جی اور یہاں سے پھر ہم اچھا ہیں تو اریزر ٹول وہ بھی اچھا میں کلاس تھوڑی چلے لمبی کر دیتا ہوں جس میں ہمرا کیا کیا کور ہو جائے گا میں ایک دفعہ ویڈیو کو پاس کرتا ہوں جی تو میں نے اریزر ٹول کے اوپر ایک الگ کلاس بنانی ہے تو اس لیے اریزر اس کا تھوڑا بوت آپ کو بتا جاتا ہوں کہ ایس کی شارٹ کٹ کی ہے یہ ہے اریزر ٹول اس کے اندر دو تین ٹائپ کے ٹول ہیں اریزر ٹول بیک گراؤنڈ اریزر اور میجک اریزر تو اریزر جیسے ربرڈ ہوتا ہے آپ نے کوئی تھوڑا بوت حصہ آپ نے مائنس کرنا ہے تو یہ آپ ایسے کر سکتے ہیں یہ اس طریقے کے ساتھ تو چلے اس کا جو اپنے بال دو ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک ڈیمو دے دوں گا اور اس کو تو میں فیلال ایک دفعہ پھر انڈو کرتا ہوں اور اس طریقے کے ساتھ ہم کوئی بھی تصویر کاٹ کرنا ہم اپنا بیک گراؤنڈ چین کر سکتے ہیں میں اپنی تصویر کو مائنس کر دیتا ہوں یہ میں نے سلیکشن یہ والا ٹول استعمال کیا الیکسٹریکل یا ریکٹینگل جو بھی کروں تو یہ لیئر سلیکٹ ہوئی ہوئی تھی تو یہ ہو گیا جو مائنس اچھا یہ ہو گیا جی اب اس میں مجھے تقریباً ٹھیک ہے ہلکہ سا فارک ہے لیکن ٹھیک ہے اب میں اس کے پیچھے کوئی بھی بیک گراؤنڈ لگانا چاہتا ہوں تو میں آ جاتا ہوں جی ادھر کہاں پر آؤں جی کدھر آئیں یہ میں نے کچھ بیک گراؤنڈز رکھی ہوئی ہیں اور یہ بیک گراؤنڈز میں نے ساری انسپلیش سے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہیں تو اس میں کوئی ایسا بیک گراؤنڈ لگائیں گے جو کنٹراسٹ پیدا کرے گا یعنی اس طرح اگر میں نے یہ والا لگانا ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس قسم کا بیک گراؤنڈ لگانا چاہتے ہیں اور اس لیئر کو نیچے رہ دیں اور یہ ہو گیا جی آپ کی ایک تقریباً بیک گراؤنڈ چینج اور یہ پیچھے سورج ہے تو میں اس کو کنٹرول ٹی کیا ٹرانس فار اور یہ ہو گیا جی اور اس کو اگر ہم کوئی بیک گراؤنڈ اور چینج کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں ابھی یہاں سے ایک اور بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں اور اس کو میں کنٹرول ٹی کنٹرول ٹی فور ٹرانس فار اور یہ کر دیا اچھا یہ ہو گیا ہمارا بیک گراؤنڈ چینج کرنے کا طریقہ ہے ہاو ٹو چینج بیک گراؤنڈ یہی چیز ہم لاسو ٹول کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں تو ان دونوں کو میں آئی بال آف کرتا ہوں اور بلکہ مجھے ابھی ایک تصویر دوبارہ لانی پڑے گی یا میں اس کو کیا کرتا ہوں جی میں کرتا ہوں ان سب کو انڈو اور انڈو کرنے کے لیے میں نے کافی زیادہ اس کو سلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں کتنی ہسٹری میں پیچھے جا سکتا ہوں تو یہ میں ابھی فیلال اس کے ایک ڈوبلی کےٹ بنا لیتا ہوں بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو ایسا کام کرے تو اس کی ایک ڈوبلی کےٹ لیئر بنا لیا کریں کنٹرول جے کی مدد سے تو اچھا یہ تو ہو گیا تھا جی اب لاسو ٹول کی مدد سے بھی وہی طریقہ ہے کہ لاسو ٹول کی بدل سے بیسے ہم نے ایک بیگرونڈ چینج کر لیا تھا اچھا ایک دوسرا اس میں آپشن ہے کلک سیلیکشن کلک سیلیکشن کیا ہوتا ہے جیسے اب یہ دیکھیں ایک جیسے کلر ہیں تقریبا مل جو جلتے تو وہ ایک جیسے اب دیکھیں پورا جو اس کا آسمان ہے یہ سارے کا سارا اس نے سلیکٹ کر لیا میں اس کو کنٹرول ڈی کرتا ہوں اب میں ادھر آتا ہوں اور اس کو کوک سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہ دیکھیں میری شیٹ کا کلر ایک جیسے تو میں نے ایک دفعہ کلک کیا تو پوری کی پوری اس نے شیٹ سیلیکٹ کر لی اب یہاں سے تھوڑا سا رہ گیا حصہ تو میں تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں اور یہ تھوڑا سا اس کو میں نے مائنس کرنا ہے تو مائنس کے لیے آل کا بٹن پریس کرنا ہے اور یہ دیکھئے یہ بھی اس میں اس میں تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہے ایک تو یہ صرف سیلیکشن ٹول ہے کہ آپ صرف سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ہے ایڈ کرنے کے لیے اور میں اگر شیفٹ پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھئے خود پا خود اس پہ آ جائے گا یہ دیکھئے شیفٹ پریس کیا لیکن اب میں نے یہ والی جو ہے سیلیکشن یہ تھوڑا سی مائنس کرنا ہے تو میں نے کی بورڈ سے آل کا بٹن پریس کیا تو یہ آ گیا ہے اب میں نے ہلکا سا اس کو یہاں پہ کرنا ہے تو وہ دیکھئے جو فال ٹو اس سا گراؤنڈ کا آ رہا تھا وہ ہو چکا ہے اب میں اسی طریقے کے ساتھ میں نے اب یہ سیلیکشن بھی رکھنی ہے اور یہ سیلیکشن بھی رکھنی ہے تو میں نے شیفٹ کا بٹن پریس کیا اور میں نے ابھی شیفٹ چھوڑ دیا تو اب یہ ایک جیسے کلر سیلیکٹ کرے گا اب میں نے شیفٹ کا بٹن نہیں پریس کیا تو اس میں باقی سیلیکشن ختم کرتا ہے میں کنٹرول زیٹ کرتا ہوں اور شیفٹ کا بٹن پریس کرتا ہوں اور یہ ساری کے ساری ہوگی ہے ہماری سیلیکشن کے اندر اچھا اب یہ دیکھئے یہ سارا جو ہے نا یہ والا ایریا یہ میں نے یہ کیا کر دیا اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا پرابلم ہو جائے تو آپ نے آنا ہے چینلز میں اور چینلز میں آنے کے بعد یہاں پر کرنا ہے آر جی بھی اور دوبارہ آپ کے اس طریقے کے ساتھ آ جائے گا اچھا یہ والا جو ایریا ہے یہ والا یہ والا سارا کے سارا سیلیکشن میں آ چکا ہے تو میں نے اب مائنس کرنا ہے تو میں نے آلٹ کا بٹن پریس کیا اور یہاں سے اس کو مائنس کر دیا اچھا اب اس کو تھوڑا سا زون کرتا ہوں اور یہ تھوڑا سا حصہ جو ہے یہ ایڈ کرنا ہے اور یہ یہ اور یہ ایڈ کرنا ہے اور تھوڑا سا یہ بھی ایڈ کرنا ہے یہ میں ابھی رف ہی سیلیکشن کرنا ہوں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ تھوڑا سا کان کٹا ہوا ہے یہ بھی آ گیا اور یہ تھوڑا سا ایسے ہو گیا اور اب یہ تقریبا سیلیکشن ہماری اچھی ہو جائے ہیں ہم کنٹرول جے کرتے ہیں کنٹرول جے کر کے ہم یہاں پر ایک گوشن بلر لگاتے ہیں گوشن بلر پہلے لگایا ہوا تھا تو اس کی شارٹ کٹ کیا میں نے وہی فلٹر دوبارہ اپلائے کرنا ہے آلٹ کنٹرول ایف آلٹ کنٹرول ایف کیا تو یہ دیکھئے ابھی مجھے زیادہ واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گیا کہ ابھی یہ حصہ بھی ہمارا سیلیکشن میں آ چکا ہے اور یہ جو میرے بکھرے ہوئے بال تھے وہ تقریباً ادھر کور ہو چکے ہیں ان کو بھی سی کلاس میں چلیں کور کرتے ہیں اور اب میں نے یہاں سے تھوڑی سی سیلیکشن بنانی ہے اس طول کی مدد سے بھی بنا سکتا ہوں یہ مائنس کیا پہلے لیر سیلیکٹ کرنی ہے یہ والی ڈیلیٹ کیا یہ سیلیکٹ کیا یہ تقریباً جو سے ایک دیسے ملتے جلتے کلر ہیں ان سب کو سیلیکٹ کر لیتا ہے یہ بھی حصہ فالتو آگئے اور یہ بھی آگئے اور اب یہاں ایک طریقہ ہو رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ لاسو ٹول کی مدد سے ایک سیلیکشن بنا لیتے ہیں یہ کیا یہاں سے یہ کیا یہ سارے حصہ میرا نہیں چاہیئے تھا اور اب یہ اینڈک کے ساتھ تھوڑا سا حصہ یہ ڈیلیٹ کر دیا اور یہ اور یہ ڈیلیٹ تو یہ دیکھئے ہماری ہو چکی ہے ساری اور ابھی اس میں صرف تھوڑا سا ایک چھوٹا سا پرابلم ہے کہ ہمیں جو یہ اینڈک کی جو چکے اینڈک تھی اور اینڈک کے پیچھے بھی آ رہا تھا تو اس کو بھی ہم یہاں سے آرام سے کر سکتے ہیں اور یہ میرے خیال میں بال ہی ہیں اور بال ہی ہیں تو اس کو بھی ہم نے کر دیا تو یہ دیکھئے اب میں اس کے پیچھے بھی آپ کو واضح طور پر نظر آنا شروع ہونا چاہیے اور یہ جو تھوڑا بوت رہ گیا اس کو میں اریزر ٹول کی مدد سے کرتا ہوں اچھا یہ یہ ہو گئے جی سارے تو یہ دیکھئے ہم اس طریقے کے ساتھ ہم اپنا کوئی بھی بیگرونڈ چین کر سکتے ہیں یہاں سے میں کوئی اور بیگرونڈ اٹھا دیلاتا ہوں اور یہ رکھا اس کو میں نے نیچے کر دیا اور بیگرونڈ آپ جب بھی لگائیں تو کوشی کریں کہ اس میں کوئی کنٹراس ہونا چاہیے اچھا یہ دیکھئے میری یہ والی سیلیکشن ہے یہ سیلیکشن سے آؤٹ ہو چکی ہے اور اس کو میں ٹھیک کرنے کے لیے میں نے اب کیا کرنا ہے اب یہ دیکھیں اس کا میں نے آئی بال آف کیا اب یہ چونکہ یہاں پہ بلر لگا ہوا تھا گاشن بلر اور یہ کیا اب یہ والا میرا حصہ ہے اس کو میں نے اس ٹول کی مدد سے بھی سیلیکٹ کر سکتا ہوں اور اس کی مدد سے بھی اور یہاں سے تو اس کی تھوڑا زیادہ ہو گیا اور یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا مائنس کرتا ہوں یہ ہو گیا اور میں اس دفعہ لاسو ٹول یوز کرتا ہوں یہ لاسو ٹول یہاں سے میں نے سیلیکشن ایڈ کرنی ہے اب یہ جو تھوڑا سا آ گیا اس کو میں نے یہاں سے کرنا ہے مائنس اور یہ بھی حصہ مائنس کرنا ہے اور یہ بھی حصہ مائنس کرنا ہے اچھا یہ ہو گیا جی اب میں دیکھتا ہوں جی اس کو میں بیگرانڈ والا آئی بال آف کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ جو حصہ کٹا ہوا تھا وہ اب میں نے جو اصل ایمیج تھا وہاں سے میں نے دوبارہ کر لیا اب میں نے صرف جو حصہ اب سیلیکٹ کیا تھا جو بازو کا حصہ تو اس کو میں کرتا ہوں کنٹرول جے اب جیسے ہی کنٹرول جے کروں گا یہاں پر دیکھئے ایک لیئر کا اضافہ ہو گئے تو میں اس کا آئی بال آف کرتا ہوں اس کو لے جاتا ہوں اس کو لے جاتا ہوں لیکن میں اس کا بھی آئی بال آن کر لیتا ہوں باقی سارے آئی بال آن ہیں تو یہ دیکھئے آئی بال آن کیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ اب یہ جو جس پہ گاشن بلر فلٹر لگا ہوا تھا یہ اوپر ہے اور اوپر والی لیئر ویزیبل ہوگی دکھائی دے گی یہ میں نے اوپر کر دیا لیکن اوپر بھی ایک بیگرونڈ ہے تو میں نے اب ادھر جکروں گا تو وہ جو حصہ ہمارا ہتم ہو جکا تھا تصویر میں سے وہ بھی دوبارہ آ گیا اب ان دونوں کو اکٹھا امنیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کنٹرول دونوں کو سلیک کرنا ہے اور کنٹرول ای اب یہ ہمارا ایک ہی بن جک ہے مووڈ دول یہ سلیک کیا اب ہم اس کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا جی اب ہم اس میں ایک کام اور کرتے ہیں جو بال بہت زیادہ بکھرے ہوں تو اس کے لئے ہم کیسے اچھے طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں ویسے یہ تو تھوڑا سا آگے کی چیز ہے لیکن میں اسی میں ہی کور کر دیتا ہوں تو سلیکشن کے لئے ہم میں یہ والا سلیکٹ کر رہتا ہوں اوبجیکٹ سلیکشن اور لاسوک کے بجائے میں ریکٹ اینگل کر لیتا ہوں اور میں یہاں پر ایک ریکٹ اینگل درہ کر دیتا ہوں اچھا ریکٹ اینگل درہ ہو گیا اب اس کے اوپر میں کر دیتا ہوں اور یہ بھی اس نے سلیکشن میں لے آیا ہے اب میں جلدی جلدی سے ہم کیا کرنا ہے کہ پہلے کے جو کیا تھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی ہم نے صرف بالوں کو یہ جو بال بکھ رہے ہوئے ہیں ان کو سلیکشن میں ایڈ کرنا ہے اور اس کے لئے کیا کروں گا کہ میں یہاں پر یہ سلیکٹ اینڈ ماسک یہ سلیکٹ اینڈ ماسک دور اس کے اوپر آنگا اور اس کے اوپر آنے کے بعد یہاں پر مختلف اس کے کچھ ویوز ہیں یعنی یہ ویوز بberries میں دکھا رہا ہے آنین سکین میں کیا ہے کہ آپ کو اصل تصویر دکھا رہا ہے مارچنگ میں جو ہم نے سلیکشن کی ہوئی ہے وہ دکھا رہا ہے اوورلے اوورلے میں ہمیں گرین گرین کہہ رہا ہوں ریڈ اور دکھا رہا ہے ہماری اصل تصویر اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے ریڈ ایڈیا اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ سیلیکشن میں نہیں ہے اس کا آپ کلر چینج بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہے جی اور اس کے نیچے ایک اور موڈ ہے یعنی یہ تھوڑا ساتھ چینج ہو جگہ پھر ہے جی بلیک اور وائٹ اس میں سب سے فائدہ ہو یہ ہوتا ہے کہ اگر تو اس میں سے کوئی حصہ آپ کا رہ جائے یعنی یہاں سے یہ دیکھئے یہ حصہ رہ جائے اور یہاں سے آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہو تو یہ آپ کو دکھا دے گا تو میں کنٹرولز ایڈ کرتا ہوں اور اگر ایسا ہو جائے تو آپ اس میں یہاں سے سیلیکشن دوبارہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ وہی ٹول ہے جیسے ہم نے کوئی سیلیکشن ٹول کیا تھا اچھا اس کے نیچے آپ کے پاس آ رہا ہے ریفائن ایچ ٹول ریفائن ایچ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو بال ہے وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کٹ جاتے ہیں لیکن اس میں کنٹراس ہونا چاہیے آپ کی تصویر ریزولوشن وہ اچھی ہونی چاہیے پہلے میں اس کو بلیک ان وائٹ پہ تھوڑا سا اس کے سائٹ پہ پھیروں گا یہ دیکھیں تھوڑا سا سائٹ پہ پھیرا یہ تو سیلیکشن میں آ گیا ریفائن ایچ پہ آؤں گا یہ دیکھیں تھوڑا سا جو سائٹ پہ پھیرا جو بال بکھرے ہوئے تھے وہ اس کے اندر ویزیبل ہونا شروع ہو گیا لیکن میں آؤں گا اس کے اوپر یہ مارسچنگ کے اوپر آ جاؤں تب بھی ٹھیک ہے یا آنین سکنگ کے اوپر یا اس کے اوپر اس کے اوپر تھوڑا زیادہ واضح طور پہ نظر آئے گا اب یہ دیکھیں یہ جو بالوں میں کچھ جو ہے یعنی بیک گرانڈ کا سکائے کا کلر بھی ہو گیا تو میں نے صرف اس کے اوپر کرنا ہے تو وہ جو سکائے کا جو بلو سا یا وائٹ سا آپ کو شیڈ نظر آ رہے تو وہ بھی اس نے مائنس کرنا شروع کر دیا ہے یہ ہو گیا جی اب یہاں پر میں دوبارہ پھیروں گا اور یہ اور یہ بھی تھوڑا سا حصہ یہ اور تھوڑا سا حصہ یہ والا تو اب میں اس کو میں نے سب سے پہلے آپ کے پاس جو بائی ڈیفالٹ آپشن آئیں گے آؤٹپوٹ اس کے لئے نہیں آپ آؤٹپوٹ میں آپ نے کیا لینا ہے سیلیکشن یہ سیلیکشن ہے سیلیکشن میں کون سا لینا ہے لیئر ماسک لینا نیو لیئر لینا یا نیو لیئر بھی لیئر ماسک جو آپ نے اس کے اوپر کر لینا ہے اور اس کو ایک دفعہ کر دینا ہے اوکے تو اب یہ دیکھئے یہ بال جو ہے یہ کافی اچھے طریقے کے ساتھ کٹ چکے ہیں لیکن ابھی بھی مجھے اس میں تھوڑا سا مسئلہ نظر آ رہا ہے تو میں دوبارہ سیلیکشن یہاں پہ اس میں سیلیکشن اس کے اوپر کلک کروں گا اور ابھی میں اس کو تھوڑا سا اور ایک دفعہ ریفائن ایج کرنے کی کوشش کروں گا لیکن یہاں پہ مجھے تقریبا یہ ٹھیک ہی نظر آ رہا ہے ایک دفعہ ایسے کر لیا اچھا اب آخر میں میں نے ابھی بھی دیکھئے تو بالوں میں تھوڑا سا فرق لگ رہا ہے اسی جو ہے لیئر ماسک ہے اسی کے اوپر سیلیکشن ماسک پہ ایک دفعہ کلک کروں گا اور اس دفعہ کر دوں گا ڈی کینٹیمنٹ ڈی کینٹیمنٹ کلر جیسی کیا تو یہ دیکھئے یہ جو ہے وہ جو بال بہت زیادہ بکھرے ہوئے تھے وہ زیادہ واضح طور پر نظر آنا شروع ہوئے ہیں تو یہ ہو گیا تھی اچھا دیس طریقے کے ساتھ ویسے یہ کلاس تھوڑی ایڈوانس اتنی پہ ایڈوانس نہیں ہے لیکن یہ ماسکنگ کے ٹول میں ہم اس کو زیادہ واضح طور پر پڑھیں گے ماسکنگ کی کلاسز میں یہ بھی بیڈنر سیریز چل رہی ہے تو میں نے کہا چلو اس میں تھوڑا سا یہ کر دیں اس کو میں کر دیتا ہوں یہ ڈیلیٹ کیونکہ ماسکنگ کا ایک پورا آپ کو ایک بتانا ہے تھی ماسکنگ آخر ہوتی کیا ہے اچھا یہ ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ اوپر جائیں گے تو یہ سیلیکشن میں تو سیلیکشن میں یہاں پر آپ نے بیگرون آپ کا سیلیکٹ ہونا چاہیے جو جہاں سے آپ نے کرنا ہے تو یہاں پر ایک آپشن آتا ہے سبجیکٹ سبجیکٹ پہ آپ کلک کریں گے آپ جو اپنی سیلیکشن ہے لاسو ٹول یا جو آگے پین ٹول کی مدد سے بھی ہوگی یعنی کوئک سیلیکشن جو آپ کی کام میں کافی زیادہ تیزی آ جائے گی تو یہ تھی کلاس نمبر نائن اور اگلی کلاسوں میں ہم دیکھتے ہیں جی کیا کرنا ہے آج ہم نے سید لیا بیگرون چینج کرنا لیکن ابھی تو بیگرون چینج کیا وہ کوئی اتنے مزے کے نہیں ہوئے ابھی جو اس کے تھوڑے سے آگے اب آپ کو فیدر بھی بتانے ہیں بلکہ فیدر بھی میں چلے کلاس نمبر ہو رہی ہے فیدر کا بھی یہیں آپ کو بتا دیتا ہوں میں اس کو سب کو ایک دفعہ کنٹرول ہی کر کے ایک بیک سپیس کرتا ہوں آج میں اس کہانے لگا ابھی فیدر فیدر کیا ہوتے ہیں جی فیدر یہ ہم نے ایک دفعہ کلک کیا یہ کلک نہیں کیا یہ الیپسیکل مارکی کیا اور اب میں نے اس کو کر دیا جی کنٹرول بیک سپیس اچھا کنٹرول بیک سپیس چونکہ اب یہ والا کلر وائٹ ہی ہے تو میں اس کو ایک دفعہ دی کر لیتا ہوں اچھا ابھی بھی یہ کنٹرول بیک سپیس کروں گا تو یہ اسی طرح ہوگا لیکن شفٹ ہے فائف پریس کروں گا تو تب بھی یہ ہو گیا چونکہ بیک گرونڈ کلر سلیکٹ ہے لیکن اس کو جب میں فار گرونڈ کلر کروں گا تو یہ حصہ ہو جائے گا بلیک ہو جائے گا اچھا یہ ہو گیا میں اس کو ایک دفعہ انڈو کرتا ہوں اور اس کو میں سوائب کر دیتا ہوں سوائب زیڈ اس کی شارٹ کٹ کی ہے ایکس ایکس اس کی شارٹ کٹ کی ہے اور اب یہ اندر والا حصہ میں نے بلیک کرنا تو میں نے کنٹرول بیک سپیس کیا تو یہ دیکھئے ایک بلکل انڈا سا بان گیا لیکن اب یہ دیکھئے میں ایک دفعہ اس کو میں انڈو کرتا ہوں اور یہ کیا اور بلکل اسی کے ساتھ کھا اے کیا اور اس کو میں بھی کرتا ہوں جی پلکہ پہلے میں اے کو کر دیتا ہوں اس کے اوپر کنٹرول بیک سپیس کیا ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پر ایک کیا اب میں نے ایک الگ بنایا سیلیکشن بطلب نہیں ایک سیلیکشن بنائی ہے لیکن اس دفعہ میں اس کے فیدر رائٹ کلک کرتا ہوں یا شفٹ ایف سیون فیدر اس کا بائی ڈیفالٹ ابھی جو ہے بائی ڈیفالٹ زیرو ہوتا ہے لیکن میں اس کو کہتا ہوں جی ہنڈرٹ اب ہنڈرٹ کیا تو اب میں اس کو کنٹرول بیک سپیس کرتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ آئیسہ استاندر ہو رہا ہے اور اس کو میں انڈو کرتا ہوں اور اس کو فیدر میں ابھی دس کا دے دیتا ہوں اور کنٹرول بیک سپیس اچھا ان دونوں میں آپ کو تھوڑا سا واضح فارق نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہاں پر ابھی فیدر میں نے کوئی نہیں دیا تھا یہ فیدر یہ اوپر دیکھے زیرو سلیکٹ ہوا ہے اور یہاں پر یہ دیکھے تو یہ تھوڑا سا اس کے کنارے ملائم ہو گئے ہیں جب تصویر بھی کراپ کریں گے تو اس ٹائم بھی ہم فیدر تھوڑا سا دے دیں گے تاکہ فیدر زیادہ نہیں دینا بس ایک یا ایک پکسل کا یا ایک 1.5 پکسل کا دینا ہوتا ہے اگر فیدر نہ بھی دیں تو میں تو ہر فیدر نہیں دیتا ہوتا کیونکہ میں جو اس کی جو سائیڈیں ہیں کونے ان کو ملائم کرنے کے لیے ریزر ٹول یوز کرتا ہوں اور یہ تو ہر آپ سمجھ دی ہوں گے کہ فیدر کیا ہوتا ہے اور اب میں اس کا ایک دفعہ کنٹرول بیک سپیس کرتا ہوں اور میں ابھی اس کی اوپر آتا ہوں ریک ٹینگل پہ اچھا ریک ٹینگل اب میں اس کا سوائپ کرتا ہوں اور میں اس سے بیک گرونڈ اس کا اس طرح کر دیا پھلکہ میں چھوٹا بناتا ہوں یہ کر دیا اور اب میں نے ایک سلیکشن اور لی اور اس کا فیدر میں نے اس دفعہ دے دیا اس دفعہ میں تیس دیتا ہوں اور یہ دیکھئے یہ اب یہ دیکھئے ان دونوں میں بڑا واضح فارق نظر آ رہا ہے پہلے دس کا فیدر دیا تھا اور اس دفعہ میرے حال میں تیس کا فیدر دیا ہے اور فیدر اب چاہے تو آپ فکس بھی کر سکتے ہیں اور فکس کیسے ہوں گے یعنی میں چاہتا ہوں جی کہ مجھے میرے جتنے بھی ہیں فیدر ہیں وہ ہر سلیکشن پہ یہاں پر فیدر میں کہہ رہا ہوں دس ہی ہیں اب مجھے دوبارہ فیدر دینے کی ضرورت نہیں ہے اب میں کنٹرول بیک سپیس کروں گا تو یہ دس کا فیدر ہی آئے گا یہ کنٹرول بیک سپیس کنٹرول بیک سپیس اور اگر کوئی کلر چینج کرنا چاہتے ہوں تو میں از دفعہ یہ والا کلر کر دیتا ہوں اور کنٹرول بیک سپیس تو یہ ہم نے سیکھ لیا جی کہ فیدر کیا ہوتے ہیں پھر یہ والے ٹول پھر بیک گرونڈ چینج کرنا اور تھوڑا بہت آپ کو بالوں کی کٹنگ جو ہے جو ماسک کے ماسکنگ کے ذریعے ہوتی ہے وہ بھی سیکھ لیا ہے پھر اگلی کلاس میں ہوتی ہے ملاقات